آرمی چیف جنرل کمر چاہوید باجوا سے امریکی نائے وزیر خارجہ وینڈی شیمن کی ملاقات آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں سب کی شمولیت کے ساتھ افغان حکومت کی حمایت کرتا ہے اور افغانستان میں امن و استحقام کے لیے تمام کوششوں کا عظم کیے ہوئے ہیں آئی ایس پیار کے مطابق امریکی نائے وزیر خارجہ نے افغانستان سے کامیاب انقلہ میں تعابون پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی وینڈی شیمن نے علاقہ امن کے لیے پاکستان سے مل کر کام جانی رکھنے کے عظم کا اظہار کیا افغانستان میں کسی بھی آدم استحقام کے پاکستان کے لیے شدید منفی اصلاحات ہو سکتے ہیں بین قوامی مرادری افغانستان میں انسانی بہران جبچنے کے لیے مدد فراہم کرے وزیراعظم امران خان کی زیرستدارت قومی سلامتی کمیڈی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری اجلاس میں ایل او سی سمیت بارڈر مینجمنٹ پر بھی بریفنگ ڈی گئی تینوں مسلح فواج کے سرورہ ہاں وفاقی بزراء ڈی جی آئی ایس آئے اجلاس میں شریک ہوئے بلوچستان میں جام کمال کی وزارت اعلیٰ بچے کی یا چری جائے کی سیاسی جوڑ توڑ نازک مرحلے پر پہنچ گیا حکمرہ بلوچستان عبامی پارڈی میں اختلافات بددستور برقرار وزیراعظم جام کمال کا استیفہ دینے سے انکار جام کمال خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے جی آئے فیج سے مدد کی درخواست کر دی جی آئے کے مولانا عبدالغفور حیدری نے جواب دیا کہ پانی سر سے گزر چکا عمران خان کو لانے والے بھی اعتراف کرتے ہیں ملکی مسائل صرف مسلمی نون حل کر سکتی ہے نواز شریف کو ملکی ترقی برقام گنے سے روکنے کے لیے دھرنے دیے گئے دنیا ہستی ہے کہ کمپنی سے پیسے نہ لینے پر وزیراعظم کو ہٹا دیا گیا اقتدار کے اندر ایک مزید اقتدار کسی صورت قبول نہیں ادارے اپنے دائرہ کار بکام نہیں کریں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا ملک کے وسائل کا حل ایک ہی ہے کہ الیکشن چوری نہ ہو شفاف الیکشن ہو تو پنجاب مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ نیب کا سیاہ اوڈوینس ملک میں رہی صحیح جمہوریت کا گلہ گھونڈ کر شخصی حکمرانی قائم کرنے کی طرف قدم ہے کیسا احتساب کیسی شفافیت اور کونسی اچھی حکمرانی نیب آڈی منس سے حکومت نے خود کو این آر او دے دیا سینٹر رسال بانی کی پی ٹی آئی حکومت پر قڑی دن کی سابق چیہمن سینٹ نے نیب آڈیننس کا پروسٹ مارڈم کر دیا کہا کہ کابینہ، زیلی کمیٹیوں، مشترکہ مفادات کاؤنسل اور سٹیٹ بینک کو نیب کی پہنچ سے دور کر دیا گیا حکومتی شخصیات، فورمز اور ویسیوں کو تحفظ دینے کے بعد پی ٹی آئی کا احتساب کا بیانیاں دم توڑ گیا پی ٹی آئی نے نوشتہ ایدیوار پڑھ لیا کہ ریکارڈ مہنگائی کے بعد اگلا الیکشن جیتنا ممکن نہیں نیب آڈیننس سے پیش بندی کی جا رہی ہے جو ادادوں کے خراف زبان استعمال کر کے ٹارزن بننے کے کوشش کر رہے ہیں وہ موکے بل گریں گے نون لیگ میں دو کی بجائے تین گروپ بنیں گے یہ لوگ عمران خان کو ہلکہ لے رہے ہیں شیخ رشید نے نون لیگ پر لفظوں کی توپے چلا دی ایک بار پھر کہا کہ الیکشن قریب آنے پر نون لیگ میں نئی سب بندی ہوگی پاکستانی سیاست میں اگلے ایک سو بیس دن اہم ہے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ بجلی کی قیمت بڑھاؤں سیلز ٹیکس بڑھاؤں انکم ٹیکس بڑھاؤں بجلی کی بنیادی قیمت میں ایک روپے چالیس پیسے فی ہی ریٹ اضافر کرنے کی تجویز بجلی کی قیمت کا تائیون گڑھ والے ادارے نیپرا کو حکومتی مداخلت سے آزاد کرنے کا بھی مطالبہ چیرمن نیپ وی آر کا کہنا ہے کہ مذاکرہ تب بھی مکمل نہیں ہوئے عالمی بینک نے خطشہ ظاہر کیا ہے کہ روا مالی سال کے دوران پاکستان میں ترقی کی ممکنہ شراطین اشاریہ چار فیصد اور مہنگائی نو فیصد رہنے کا امکان ہے کھانے پیرے کی ایشیاں کی قیمتیں بڑھنے سے غریب طبقے کے زیادہ متاثر ہونے کا خطشہ ہے جو ہمیں آزادی پر میناڈ پاکستان پر خاتون کو حفظ کا نشانہ بنانے کے واقعے میں نیا موڑا گیا متاثر خاتون آئیشہ نے ان نئے بیان میں اپنے دوست ریمبو اور اس کے ساتھیوں کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا پولیس نے ریمبو کو حراست میں لے لیا دو ماہ پہلے خاتون کی درخواست پر چار سو افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا ایک سو چار افراد کو گرفتار کیا گیا تھا چھے ملزیمان کو خاتون نے شنات کیا تھا واقعے میں خاتون کے کپڑے بھاڑے گئے تھے ہواوں میں اچھالا گیا تھا تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا خاتون نے پچھلے بیان میں ریمبو کا نام نہیں لیا تھا لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں لڑکی کو حراسہ کرنے اور فون نمبر مانگنے والا نوجوان کی رفتار مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس کی مطابق لڑکی کی مرہ کرنے کے باوجود بھی ملزیم باز نہیں آیا ملزیم لڑکی کا راستہ روکتا ہراسہ کرتا تھا ملزیم کو موڈ سائیکل کے نمبر سے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا لڑکی کی سہیلی نے ملزیم کی تصویریں فوشل میڈیا پر شیئر کی تھی سندھ ہائی کورٹ کے سخت ریمارکس کے باوجود کراچی کی انتظام ایک کانوں پر جو نہیں رہیں گی شہر میں چارج پارکنگ بدستور جاری شہریوں سے پیسے بٹوڑنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی کراچی کی کاروباری شہر اگ آئیے چندریگر روڈ بر بارہ سے زیادہ مقامات پر غیر قانونی پارکنگ سائٹس موجود ہیں سیف سٹی لاہور اب سیف نہیں رہا آٹھ ہزار میں سے دو ہزار آٹھ سو کیمرے پچھلے دو سال سے قرار پڑے ہیں صرف چھتی سڑکوں پر نست کیمرے فال ہیں کیمرے ٹھیک کرانے کے لیے غیر بلکی کمپنی سے معاہدے کی تجدید کا انتظار ہے پولیس کا کہنا ہے کہ نیجی کمپنیوں اور ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے کیمرے کو بھی سیف سٹی نظام سے منسلک کیا جائے گا پاکستانی ٹیم میں سرفراس کی واپسی وکٹ کیپر بیٹسمن کو آزم خان کی جگہ سکارڈ میں شامل کر لیا گیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی سکارڈ میں تین تبدیلیا ریزرڈ میں شامل فقر زمان خوشدل شاہ کی جگہ حتمی سکارڈ میں آیا آگے خوشدل کو ریزرڈ میں بھیج دیا گیا فاس بولر محمد اسنین ڈراب حیدر علی کو پندرہ رگنی سکارڈ میں شامل کر لیا گیا چیف سیلیکٹ محمد وسیم کا کہنا ہے کہ تینوں کھلاریوں کی سکارڈ میں شاملیت سے قومی سکارڈ کو مزید دوازن ملے گا نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان کا منسوخ شدہ دورہ دسمبر دوہزار تئیس میں فیوچر ٹوئر پروگرام ختم ہونے سے پہلے مکمل کر لگی نیوزلینڈ پرکٹ کے چیف ایکزیکٹیف کا پی سی بی سے رابطہ کیوی میڈیا کے مطابق کلنڈر ایئر میں آئندہ سال اپریل مائی میں ایسی ونڈوز ہیں کہ جب دو نوٹی میں فارغ ہوں گی اس دوران بامی سیریز ہو سکے گی نیوزلینڈ کی ٹیم گزشتہ ماہ دورہ پاکستان پر آئی تھی لیکن کھیلے بغیر ٹور منسوخ کر کے لوٹ گئے تھی امن کا نوبیل ارام صحافیوں کے نام آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے ایک اوش شکر فلپینز اور روس کے صحافی مشترکہ طور پر اینام کے حق دار قرار بائے نوبیل کمیٹی کا کہنا ہے کہ فلپینز کی ماریا رسا اور روس کے دمیتری مورتوف کو امن کا نوبیل اینام آزادی اظہار کے لیے بہادری سے لڑنے پڑھ دیا جا رہا ہے دنیا میں جہاں جمہوریت اور صحافت کو خطرات اور کٹھن حالات کا سامنا ہے وہاں دونوں جردمند صحافی دنیا میں آزادی اظہار کے لیے مضاحمت کرنے والے تمام صحافیوں کے ترجمان ہیں آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کے بغیر دنیا کو ہتھیاروں سے پاک کرنا قوموں کی درمیان بھائی چارہ قائم کرنا اور دنیا کی نظام کو درست کرنا ناممکن ہوگا ملالا یوسف زائی کی دونوں صحافیوں کو مبارک بات سرکار کے نوے فیصدی داریں اطلاع تک رسائی دینے سے انکاری اطلاع تک رسائی کے قانون کے باوجود کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا ایوان صدر وزیر آزم ہاؤس وزارت دفاع داخلہ تجارت و خزانہ اور قانون و انصاف سمیت متعدد وزارتوں کا سائلیم کو جواب دینے سے گریز روہ سال چھتیس صداروں کو چار سو سوال بھیجے گئے صرف تین تالیس کے جواب آئے وہ بھی ادھورے ادارے پاکستان انفرمیشن کمیشن کو لفٹ نہیں کراتے بلوچستان میں آئے زلزلے کو دو روز گزر گئے گھروں سے محروم ہونے والوں کو شدید صد موسم کی فکر شہری متاثر مکانات اور دکانوں کی برمت اور تباہ شدہ مکانوں کا ملبا اٹھانے میں بسرور زلزلے سے پولیس تھانے کی امارت مقمل طور پر تباہ پولیس نے خیمے میں تھانہ قائم کر کے کام شروع کر دیا ہر نائی میں معاملات زندگیہ آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے آرمی چیف جنرل کمرجاوید باجوہ کی بلوچستان میں تائنات فوجی جوانوں کو سیول حکومت کی مدد کرنے کی ہدایت دو روز پہلے آنے والے زلزلے میں بیس افراد جامحاق اور تین سو سے زائد زخمی ہوئے تھے امریکی نائی وزیر خارجہ وینڈی آر شرمن کی وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی سے ملاقات دو طرف تعلقات افغانستان اور علاقہ امج متعلق امور پر تباہ لے خیال امریکی نائی وزیر خارجہ نے افغانستان سے امریکی اور دیگر شہنیوں کے انتخلہ کے لیے پاکستان کی معافنت کو سراحا وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان منظم ڈائلوگ دو طرف مفاد کے ساتھ مشترکہ علاقائی مقاصد کے فروغ کے لیے ضروری ہے افغان شہر قندوز کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران مسجد میں خود پچھ دھماکہ ساٹھ نمازی شہید سو سے زائد زخمی این پی کے سربراہ سون یارولی کی افغان دھماکہ کی مضمت کہا کہ افغانستان میں حالات خراب ہونے کا اثر ہمسائیہ ممالک پر بھی ہوگا نئی جنگ شروع ہوئی تو خطرناک نتائج ہوں گے خندوز میں مسجد پر دہشتگرد حملے کی پاکستان کی جانب سے شدید مضمت ترجمان نفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مسجد پر دہشتگرد حملے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر شدید دکھ ہے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کی پرزور انداز میں مضمت کرتا ہے پانی کی کمی عالمی سطح پر ایک اہم مسئلہ بندی جا رہی ہے اور اقوامتیدہ کی موسمیاتی دارے کی مطابق پانچ ارب افراد دوہزار پچاس میں پانی کی مزید کمی کا سامنا کریں گے اس کے علاوہ پانی سے متعلقہ قدرتی آفات جیسے سیلام توفانی بارش اور خوشک سالی فوڈ سیکیورٹی جیسے مسائل میں شندت پیدا کر سکتی ہیں ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنیزیشن کی حالیہ ریپورٹ ملک میں دواؤں خاص طور پر انٹی بائیوٹک ادویات کا غیر ضروری استعمال بڑھتا جا رہا ہیں مریضوں کو نووے فیصد سے زائد انجیکشن غیر ضروری طور پر لگائے جاتے ہیں پارلیمانی سیکٹری صحت ڈاکٹر نوشین حامد کا انکشاہ چیف ایگزیکٹیو ڈراب آسن راوف کا کہنا ہے کہ ادویات کے غیر ضروری فروغ سے متعلق حکمت عملی بنا کر وفاقی وزارت صحت کو بھیجوا دی ہیں وفاقی کابینہ کی منجوری کے بعد پالیسی پر سکتی سے عمل کریں گے وائز چانسلر ہیلس سیرسز اکیڈمی ڈاکٹر شہزاد علی خان نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی نے ادویات سے متعلق ایکشن پلان بنانے کی ذمہ داری دی ہے ہیلس سیرسز اکیڈمی میں مریضوں کی شکایات سننے کے لیے ہارٹ لائن قائم کریں گے سن میں خون اتیہ کرنے والے پانچ فیصد سے زائد افراد ایڈز، ہپیٹائٹس بی، سی اور ملیریہ جیسے امراض میں مبتلا نکلے چوبیس ازلہ سے اکٹھے گئے گایا داد و شمار نے خطرے کی گھنٹی بجھا دی خون اتیہ کرنے والوں میں سے ساڑھے تیرہ سو افراد یا مجموعی افراد کے اشاریہ دو نو فیصد ایچ آئی وی سے متاثر ہیں سن بلڈ ٹرانسفیجن ایتھارٹی کے مطابق ہارٹ ماہ کے دوران مختلف بلڈ بینکس میں خون کے چار لاکھ پچپن ہزار سے زائد اتیہ دیا گئے ان میں سے چوبیس ہزار سے زائد افراد پانچ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے سن پنجاب اور خبر پختونخواہ میں ڈینگی کے بار پنجاب میں ڈینگی کے مزید ایک سو نواسی مریض ریپورٹ صرف لاہور میں ایک سو انتالیس افراد بیمار گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں سندھ میں اونچاس افراد ڈینگی وائرس کا شکاہ کراچی اور نوٹیاری میں ڈینگی کے سب سے زیادہ کیس ریپورٹ خبر پختونخواہ میں مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثر مریضوں کی تعداد اکیس سو سے تجاوز کر گئی ڈینگی وائرس سے چار افراد جام حاکمی ہوئے سی ڈی اے نے اسلامباد میں اینٹوں کے بھٹے کو غیر قانونی کرا دے دیا ڈائریکٹر لینڈ سی ڈی اے نے ریپورٹ اسلامباد ہائی کورڈ میں جمع کر دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھٹا مالکان اسلامباد میں اینٹوں کے بھٹے کی اجازت کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے سیکٹر ایج سکسٹین اور آئی سیونٹین میں اینٹوں کے بھٹے غیر قانونی ہیں عدالت نے بھٹا مالکان کو نوٹس جاری کر دیئے کراچی سمیت سندھ بھر میں اگلے بہتر گھنٹے کے لیے سی اینجی سٹیشن کو گیس کی فراہمی بند کر دی گئی سوئی سیدن کی مطابق گیس پیشن میں کمی کی باعث سی اینجی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا سوبے میں سی اینجی سٹیشن اب بیر کی صبح آٹھ بجے کھلیں گے بھارت میں غیر ملکی خواتین سفارتکار بھی غیر محفوظ ہو گئیں چندگر میں صبح ٹینس کھیلنے کے لیے نکلی برطانوی سفارتکار کو موٹر سائیکل سوار نے پیچھے سے آ کر ان کی پوشت پر ہاتھ مارا اور بھا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق ساٹھ سالہ برطانوی سفارتکار کی شکایت پر فولس نے کیس درش کر دیا منشیات کے الزام میں گرفتار شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کو میڈیکل ٹیس کے بعد آرثر جیل منتقل کر دیا گیا آریان خان کو ایک پارٹی سے منشیات کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں ناردن نے سینٹر پنجاب کو پانچ وکچوں سے ہرا دیا دوسرے میچ میں سن نے سردن پنجاب کو پینت آلیس ٹران سے شکست دی پوائنٹ سٹیبل پر سینٹر پنجاب کا پہلا خیبر وقتوں خواہ کا دوسرا نمبر قومی ٹی ٹوئنٹی سکار میں شامل کھراری آج سے نیشنل ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیلیں گے دابل پنڈی میں سیلیوٹی پریمیر لیگ کے مقابل جاری ایونٹ کے تمام میچز جیو سوپر پر براہ راس لاہور کلندس کے سیئیو آتف رانہ اور کوچ آقیب جاوید نے کہا ہے کہ سکول کی صدہ پر کرکٹ لے کر آئیں گے تو مضبوط کھلاڑی پیدا ہوں گے چار سدہ میں جاری کے پی سپر ہاکی لیگ میں ہزارہ وارئیرز کی فتح ڈی آئی خان سٹیلینز کو پانچ کے مقابلے میں سات گول سے شکست دی پشاور فیلکن نے مردان بیئرز کو چھے دو کے سکور سے آؤٹ پلاس کر دیا کوہار ایگل اور بنو پینترز کی درمیان میچ دو دو گول سے برابری پر ختم ہوا میچز جیو سوپر سے براہ راست نشکیے گا ہے اور جیو ٹی وی پر نشکی جانے والی سیون سکا انٹرٹینمنٹ کی ڈراما سیلیل رنگ محل نے آغاز سے اختتام تک دیکھنے والوں کے دل جیتی ہے ریڈنگ چارٹ پر چودہ اشاریہ آٹھ نمبر کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کا میدان مار لیا موسیقی